بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے لازٹ ٹو نمیریکل آف چپٹر ون پیشلے سارے ہم نے نمیریکل ایٹ تک ہم نے کر لیے تھے اگر آپ نے وہ نمیریکل نہیں دیکھے تو اس چینل کی پلی لیسٹ میں جائیں اور چپٹر ون کی سارے نمیریکل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز ملتی رہیں تو نمیریکل یہ جو نائن اور ٹین ہے یہ بالکل سیم میتھڈ کیا جو ہم نے پہلے کیے تھے اور ایک بات یاد رکھنی ہے جو کہ بہت امپورٹن میں نے آپ کو بار بار بتاتا جا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے کہ آپ نے جب بھی نمیریکل کرنی ہے تو جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سیکھنے والے وہ ہیں گیون ٹیٹا فائنڈ اور سلویشن اور اس میں کیا کرنا ہے وہ ابھی میں پڑھاتے ہوئے بتاتا ہوں جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہر نمیریکل کے لیے تو اس میں نائنٹ نمیریکل کرتے ہیں نائنٹ نمیریکل میں کہتا ہے شو دیٹ آئنسٹین ایکویشن ایکویشن ایکویلیمسی بتانا یہ ہے کہ یہ جو ایکویشن آرہی ہے یہ دیمیشنل ایکویشن ہے اس طرح ہم نے پہلے بھی کیا اب یہ آئنسٹین کی ایکویشن کو دیکھنا ہے ہم نے فرسٹ ایکویشن کو کیا تھا پچھلے نمیریکل میں تو اب اس میں کرتے ہیں نائنٹ نمیریکل ہے اس میں ہم گیون ڈیٹا لکھیں گے اب گیون ڈیٹا میں ہمیں ایکویشن دی ہوئی ہے ایس ایکویل ٹو ایم سیس کے اور جو فائنڈ کرنا ہے ہم نے فائنڈ یہ کرنا ہے کہ یہ بتانا ہے دیمینشنل ایکویشن کریکٹ ہے ٹھیک ہے جب دیمینشنلی کریکٹ ہو تو اس کے لیے میتھر ہم نے پڑا تھا جب ایکویشن دیمینشنی کریکٹ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ لائٹ انڈ سائٹ کی لائف تین سائٹ کی دیمینشن ایکویشن 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 انہوں گا ہم JOE کوئیشن ہانے کوئیشن کرنے فائنڈ کرنے لگے دیکھنے لگے ہیں کنسیسٹنٹ ہے یہاں دیکھنے لگے ہیں یہ کریکٹ ہے تو شو کرنا ہے یہ کریکٹ ہے اس نے بتا دی یہ خود ہم نے اس کو پروف کرنا ہے ٹھیک ہے تو رونگ نہیں آئے گی یہ کریکٹ ہی آئے گی اس کو پروف کرنا کہ یہ کریکٹ ہے تو ہم لکھتے ہیں فرسٹ رائٹ سائیڈ یہ لیفٹ ہند سائیڈ کی اور رائٹ ہند سائیڈ کی ڈیمینشن تو ہم لکھتے ہیں یہ لیفٹ ہند سائیڈ کی ڈیمینشن لکھتے ہیں لیفٹ ہند سائیڈ ادھر ای آ رہا ہے ٹھیک ہے اور لیفٹ ہند سائیڈ کی جو ڈیمینشن ہمارے پاس بنے گی اس کو ہم یوں لکھیں گے ای کو یہ سکیر بیکٹس لگا دیں گے پھر ای کی ڈیمینشن ہم لکھتے ہیں ای نرجی ہے ٹھیک ہے انرجی ورک ڈن ہے ورک ڈن کا فارمولا ایف ڈی ہوتا ہے اور ادھر ورک کی ہم نے ڈیمینشن اگر لکھیں ہے تو یہ ایف ڈی آئے گا اور ڈی ڈی کو ہم اگر لکھیں اگر ہم ڈی کی ایف کی ڈیمینشن لکھیں تو یہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے ایم ایل ٹی پاور مائنسٹر یہ فورس کی ڈیمینشن ہے یہ ہمیں یاد ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے یونٹ سے ڈریکٹ ریس کر گیا اور ڈیسٹنس ڈی کی ڈیمینشن ہوتی ہے ایل اور ان کو کمبائن کر دیں ایم ایل ایل سے ملٹیبلہ ہوگا تو ایل سکر آجائے گا اور ٹی پاور مائنس ٹو ہے یہ ہمارے پاس ڈیمینشن آرہی ہے ورک کی یہاں یہی کس کی ہے یہ انرجی کے ورک انرجی پرنسیبل کے مطابق انرجی ورک کے ایکول ہوتا ہے اس لیے یہ جو ورک کی ڈیمینشن ہوگی وہ ہی انرجی کی ہوگی تو انرجی کی ڈیمینشن یہ ہم نے دیکھ لی ٹھیک ہے یہ انرجی کی ہمارے پاس یہ ادھر یہ ڈیمینشن ہم نے نکال لے ٹھیک ہے یہ اس کو یہ ہمارے پاس لیفٹ ہند سائیڈ آگی سکویشن آن کا چاہے نام دے دے یہ فسٹ آگی اب اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ ایم سی سکیر ہے ایم سی سکیر کی ڈیمینشن نکال لی ہے تو آپ اس میں سکیر بریکٹس لے گئے ایم کے اور سی کے ٹھیک ہے یہ پاور ویسے ہی ہے ایم کی کیپٹل ایم ہوتی ہے سی سپیڈ ہے سپیڈ آف لائٹ کو سی سے لگتے ہیں اور اس کی ہوتی ہے ال ٹی پاور مائنس ون اور اس کی پاور ویسے ہی رہے گی سپیڈ کی یہ آپ کو یاد ہوگی یہ سپیڈ کی یہ ہوتی ہے آپ پاور کو اپن کر دیں ٹھیک ہے یہ جو پاور آ رہی ہے ال پہ آجے گی پاور ٹی پاور مائنس رو ہوجائے گی اب ان کو ایک بریکٹ میں لکھ دیں اربع کریں تو ایک بریکٹن میں لکھیں گے ایک ایم لسکیر ٹی مائ ٹھیک ہے ہمارے پاس آگی دوسری سائیڈ دوسری یہ سائیڈ تھی لیفٹ یہ تھی رائٹ ہینٹت سائیڈ تو ایم سیس کے رائٹ ہٹیں سیکیر یہ آہ روز آیا秒 سکیر ٹی پاور مائنس ٹhot اور am religion سائید ایکویشن 1 میں ایمل سے کہے تی پاہ میں یہ دیکھیں یہ ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 میں سیم آ رہا ہے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ ایکویل ہے لیپ ہینڈ سائیڈ کے ڈیمینشن ان کی ایکویل آ رہی ہے جو دیمینشن ان کی ایکویل ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایکویشن کریکٹ ہے پروف ہو گیا سو ایس ایکویل تو ایم سی سکر ایس کنسیسٹنٹ کنسیسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کریکٹ ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں لاسٹ نمیریکل کی طرف لاسٹ نمیریکل ٹین ہے نمیریکل نمبر ٹین میں اگین یہ فارمولا ڈرائیو جو کرنا تھا بلکل سیم اس میں فارمولا تو ڈرائیو نہیں کرنا لیکن پاور تک اس میں کر رہے ہیں ہم اس میں کہتا ہے سپوس we are told that the excession of particle moving in circle of radius r uniform speed is proportional to some power r سے r power n and some power v سے v power m determine the power of r and v اب میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی نمیریکل کریں تو آپ کو کچھ باتیں مائن میں رکھنا ہوتے ہیں اب کون سی باتیں جو آپ کو مائن میں رکھنا ہے نمبر ایک آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہ ٹوپی کون سا ہے یہ ڈیمینشن والا ٹوپک ہے اس میں ڈرائیو کرنے والا فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کونسسٹنٹ چیک کرتے ہیں کوئیشن کریکٹر ہوں گے ڈیمینشن والا ٹوپک ہے اب اس میں آپ نے فرسٹ اوال فائنٹ گیون ڈیٹا لکھنا ہے ٹھیک ہے تو گیون ڈیٹا آپ لکھیں گے گیون ڈیٹا اس میں نمبر ون دیا ہوئے کہ وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ پارٹیکل ہے جو کہ سرکل میں موف کر رہا ہے اور اس کا ریڈیس ہے سینٹر سے اور اور جب موف کرتا ہے تو اس کی سپیڈ بھی ہے ٹھیک ریڈیس آ رہا ہے اور کہہ دیتا ہے اس میں جو جو اس کا ایکسیشن ہے پارٹیکل جو موف کر رہا ہے اس کا ایکسیشن ہوگا سینٹر پیٹ ایکسیشن ہوں گا یہ ایکسیشن کی سپیڈ بینڈ کر رہا ہے نمبر ایک اس نے سٹارٹنگ پر بتایا کہ ایکسیشن آف پارٹیکل آف ریڈیس آر اور اس پرپورشن ٹو اور آر کے پروپورشن ہے اور سم و پاور ایم اور اس کی پاور ایم ہے انڈیٹا میں دی پاور آف آر این بی تو اس نے کہا ایکسیشن آف پارٹیکل موونگ ان سرکل آف ریڈیس آر و دی یونیفرم سپیڈ بی اس پرپورشن پرپورشن ٹو سم پاور آف آر آر کے پروپورشن کہا اور اس کی پاور کہتا ہے لیٹ کر لے ان ہے اور پھر اس نے کہا کہ کس پر بینڈ کر رہا ہے و پہ اور و کی پاور لیٹ کر لے ایم اور پھر اس میں کہتا ہے انڈ پہ ڈیٹرمائن پاور آپ نے آر اور و کی پاور ڈیٹرمائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آر کی پاور این ہے اور و کی پاور ایم ہے یہ پاور ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو سلوشن پر چلتے ہیں ڈائیگرام بن گئی یہ سیمپل سی جنرل ڈائیگرام اس کی آگئی ٹھیک ہے آپ سلوشن میں اس کو دیکھیں گے آپ کو بتایا کہ دیکھ فرسٹ آپ نے گیون ٹیٹر دیکھنا کیا گیون ہے کیا گیون نہیں ہے تو سلوشن اس کا گٹھتے ہیں فرسٹ آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے نمیریکل میں بھی ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے اس میں یہ آپ لکھ لیں گے کہ ایک سیشن آر کے اور وی پاور ایم کے پروپورشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کانسٹنٹ لکھ دینا ہے پروپورشنٹی سائنڈ پر موف کیا تو یہاں پہ کانسٹنٹ ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب پھر ہم نے اس کی اس کو نام دیدئے ایکویشن 1 کا اب ڈمینشنس لکھنی ہے تو ڈمینشنس ہم نے لکھ رہی ہے تو ڈمینشنس ایکی لکھتے ہیں ایکسیشن کی ڈمینشن ہمیں پتہ ہے لٹ پاور مایس 2 اور ڈسٹنس ہے ڈسٹنس کی ڈمینشن ہمیں ڈسٹنس کی ل ہوتی ہے ریڈیس ہے تو اور ریڈیس ہے یہاں پہ ریڈیس کی ل ہوتی ہے سپیڈ سپیڈ کی ڈمینشن ہوتی لٹ پاور مایس 1 اب یہ تینوں ڈمینشن کوئیشن میں پوٹ کر دیں پوٹ کرتے ہیں تو یہ آجائے گا اے ایس ایکل ڈو کانسٹنٹ ٹھیک ہے نہیں ڈمینشن پوٹ نہیں کریں گے ہم ڈمینشن ادھر لکھیں گے ٹھیک ہے تو ادھر لکھتے ہیں اے کی ڈمینشن اے ڈمینشن کانسٹنٹ ویسے ہی آگیا ہار ڈمینشن پاور این آگے اس کی اور وی ڈمینشن اور پاور ویسے ہی آگے اب ڈمینشن پوٹ کرتے ہیں اے کی ڈمینشن میں پاس آ رہی ہے لٹ پاور مایس 2 کانسٹنٹ ویسے ہی ہے اور آر کی پاور لگاتے ہیں آر کی ڈمینشن لگاتے ہیں آر ڈس کی ڈمینشن کے پرل ٹھیک ہے وی ڈمینشن لگاتے ہیں پاور ویسی رہے گی وی ڈمینشن لٹ پاور مایس 1 اور پاور ویسے رہے گی اب یہاں پہ پاور لکھ دی ہم نے یہاں پہ کمپیر کرتے ہیں پاور نکال نہیں ہم نے کمپیر کرتے ہیں رائٹ کمپیر کرنے سے پہلے نا یہ پاور اوپن کر لیتے ہیں ایدھر لیدہ بھی کر لیتے ہیں ایل لیدہ ہو گیا ٹی کو بھی سپرٹ کر لیں ٹی پاور مائنس ٹو اور ایدھر کانسٹنٹ ایپ ایسی لکھ دیا ٹھیک ہے اور ایل ایدھر پاور این ہے اور ایدھر ایل پاور لیدہ کریں ایل پاور ایدھر ایم آ جائے گی اور ٹی پاور ایدھر بی ایم آ جائے گی ٹھیک ہے اب ایدھر ایسا کریں جو سیمن کو ایک ہی بیس میں لکھ لیں اس کو یوں لکھ سکتے ہم یہ ہم اگر لکھیں گے تو یہ آ جائے گا جلی اس کو نیکسٹ پیج پہ اکڑھتے ہیں جو ہمارے پر سکریشن آ رہی تھی وہ سکریشن یہ تھی ایل اور ٹی پاور یہ مانس ٹو پاور ہے اس کو باہر لکھ لیتے ہیں اور دوسری طرف کانسٹنٹ ہے اور ایدھر آ رہا ہے ایل پاور این اور ہمارے پاور یہ ایکویشن میں پیسے پارا دوبارہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جو پیسٹے پیج کی لاسٹ پیشن تھی اس کو دوبارہ لکھ لیا اب جو سیم ان کو ایک ہی بریکٹر میں لکھ لیتے ہیں اب جو سیم فیکٹر آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں ایل ایل سیم بے سیم ہے تو ان کی پاور ایڈ ہو جائے گی این پلس ایم ہو جائے گی اور ادھر ایم ملٹیبلی ہو جائے گی پاور پاور سے ملٹیپلی ہو جائے گی تو یہ آ جائے گا اور ادھر ہے L اور T power minus 2 اب compare کرتے ہیں Power فائن ڈ کرنی ہے تو compare کریں گے ہم right hand side کو left hand side کے ساتھ compare کریں گے تو ادھر L سے T کو T سے compare کریں ہم T کو T سے compare کرتے ہیں ٹی پاور مائس ٹو اور ادھر آرہا ہے ٹی پاور مائس ایم بیس تو سیم ہے ٹی سیم ہے تو پاور ایکوال ہو جائے گی مائس ٹو اس ایکوال ٹو مائس ایم نیکٹیو نیکٹیو سے کنسل ہو جائے گا یہ آجے گا ٹو ایم کی ویلیو آگے ٹو کے ایکوال ٹھیک ہے اب ہم لینکھ کو بھی کمپیر کرتے ہیں تو ایل ادھر یہ ایل سے ایکوال آئے گا ہم ایکوال کریں گے تو پاور اسی طرح ہم لکھ رکھیں گے اب پاور ایدھر کچھ نہیں تو ڈ ہوگی بے سے میں پاور ایکوال ہو جائیں گی این پلس ایم اب ن کی ویلیو نکال لی ہیں تو یہ آجے گا ایم کو دل لی جائے ایم مائس ہو جائے گا اور یہ این کی ویلیو ہوگی ایم پلس ہو رہا ہے ایم دوسطہ مائس ہو گیا ون اور ایم کی ویلیو لگائیں ایم کی ویلی ٹو ہے تو ادھر ٹو لگا دیا اور ون مائنس ٹو مائنس ون ہو جائے گا این کی ویلی ہمارے پاس آگئی اور یہ ہمارا میریکل تھا ایم اور این کی ویلیو فائنڈ کریں ٹھیک ہے یہ ہمارا لاسٹ میریکل بھی ہو گیا اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ